اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو شاہنواز سکیور پروپٹی کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پانچ مدلہ برینڈ نیو ہاؤس سے مطلق ہے یہ گرل لیکسٹی ایم سیون بھی بلوگ میں مجود ہے برینڈ نیو ہاؤس ہے فور بیڈ کا ہاؤس ہے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو مکمل دیکھا کریں آپ کو اس میں پرائز بھی ملے گی آپ کو لوکیشن کا بھی اندازہ ہوگا کس جگہ پہ مجود ہے یہ بھی سب کچھ پتا چلے گا جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ لیکسٹی رائیون روڈ ایم سیون بھی بلوگ میں مجود ہے تو یہ فور بیڈ کا ہاؤس ہے برینڈ نیو ہاؤس ہے اور میرے ساتھ رہی ہے کہ میں آپ کو ویڈیو کرواتا ہوں ویڈیو شروع کروانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنے باکہ جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ابھی میں آپ کو گھر کا ویڈیو کرواتا ہوں اور یہ اس کا گراج ہے جہاں پہ آپ بڑی گھاڑی کھڑی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصور گھر بنایا ہوا ہے اٹھارہ بے دس کا یہ گراج ہے اور سلنگ بڑی زبدست کی گئی ہے اس میں ایک چیز کا بڑا زبدست خیال رکھا گیا ہے کہ لائٹ والز کا کلر اور فرش جو فرش پر ٹائل لگی ہوئی ہے وہ میچنگ کلر دیا جائے ان کو ایک بہت خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے رنٹ پر دینا ہے تو سپرٹ کیا جا سکتا ہے اوپر تین بیڈ ہیں ایک بیڈ نیچے ہے ڈائننگ ڈرائنگ کچن ہے نیچے اور یہ پیسج دے دیا ہے چھوٹا سا سامنے فرنٹ پر جہاں پر نلکہ وغیرہ لگا ہوئی ہے ٹوٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے جہاں پر آپ درکت وغیرہ کو پانی دے سکتے ہیں پائپ لگا کے اور یہ فرش پر جو چھوٹی چھوٹی ٹائلز لگائی گئی ہیں یہ بہت خوبصور نظر آتی ہے یہاں پہ جب ہم اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک لگجری قسم کی لک نظر آتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی پرائز کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو پلیز اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اس کو سپرٹ بھی کر سکتے ہیں اگر رنٹ پر دینا ہے تو لگ کیا جا سکتا ہے اس کو جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو سامنے سیڈیوں کے نیچے آپ کو پاڈر روم نظر آتا ہے جو کہ ایک زبدست اور بہترین قسم کا پاڈر روم بنایا گیا ہے جو گیسٹ کے لیے یا جب آپ ٹی وی لاؤنج یا ڈائنگ روم میں بیٹھے ہو تو بیڈروم کا واش روم یوز کرنے کی بجائے یہ والا واش روم یوز کیا جا سکتا ہے چار بائے چار کا یہ سائز ہے اور یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے جہاں سامنے آپ لسی ڈی پلیس کر سکتے ہیں اور بڑا کلر فل اور انتہائی زبدست فرش پہ جو ٹائلز لگائیں گے ہیں وہ ماسٹر کی ٹائلز ہیں شائننگ والی ٹائلز ہیں اور بڑی خوبصور ٹائلز لگائی گئی ہیں دیواروں پہ سینریز کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے پنکے لائٹس یہ سب لگی لگائیں ساری چیزیں آپ کو ایسے ہی ملیں گی یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے اندر جو سلنگ ہے اور جو وال پیپرز لگائے گئے ہیں وہ بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ اور کلر میچنگ لگائے گئے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر 03214447808 پر میرا رابطہ کر سکتے ہیں یہ وینٹیلیشن کے لیے ونڈو دیتی ہے یہ ڈرائنگ روم کا لگ سے دروازہ دیا گیا ہے کہ اگر گیسٹ آ جاتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ گیسٹ کو لا سکتے ہیں کافی کھلا اور کشادہ بیڈروم اور ٹی وی لانچ بنایا گیا ہے نیچے ایک بیڈ اور کچن پہلے میں آپ لوگوں کو کچن دکھاتا ہوں کچن میں ایک ڈیسنٹ طریقے سے کام کیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ بس ساری چیزیں لگا دی جائیں جہاں پہ سپیس نام کی کوئی چیز نہ بچے اس کے کیبنٹس اور اس کے والز کا کلر اور جو اندر ٹائز دیواروں پہ لگائی گئی ہے ان کا کلر بڑا میچنگ رکھا گیا ہے کیونکہ ایک ڈیسنٹ لک نظر آئے اور ایک لگری لک نظر آئے یہ دروازہ ہے جہاں پہ آپ ووشنگ ایریا یوز کر سکتے ہیں وہ ایریا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیک سائیڈ پر آپ ووشنگ ایریا یوز کر سکتے ہیں پانچ فٹ کی جگہ پیچھے چھوڑی گئی ہے یہ نیچے بھی کیچن کے کیبنٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور جب آپ نیچے ٹائلز پہ فرش پہ نظر دڑھاتے ہیں تو اوپر والی ٹائلز اور نیچے والی ٹائلز میچنگ کلر لگتی ہیں یہ اوپر سیلنگ سیلنگ پہ جو لائٹس لگائی گئی ہیں اور سیلنگ کا جو میار رکھا گیا ہے وہ اے پلاس رکھا گیا ہے کچن کا سائز دس بھائی آٹھ ہے دس اس کی نبائی ہے اور آٹھ اس کی چڑائی ہے یہ بیڈروم بیڈروم کے اندر وال پیپر سیلنگ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری چیزیں میچنگ رکھی گئی ہیں اور والز کے اوپر سینریز اور سامنے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور یہ کیبنٹس بنا دیئے گئے اندر اور یہ اس کا واشروم واشروم میں بھی جو چیزیں یوز کی گئی ہیں وہ ماسٹر کی اور بہترین کالٹی کی یوز کی گئی ہیں واشروم کا سائز آٹھ بائی پانچ کا ہے آٹھ اس کی لبائی ہے اور پانچ اس کی چڑائی ہے یہ سٹیز اوپر جا رہی ہیں اور سٹیز کے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اس ساتھ یہ بھی والز جو ہیں سینریز کے ساتھ سے جا دی گئی ہے پانچ ملے کا یہ گھر ہے اس کی پرائز اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ایک کروڑ تیس لاکھ رپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے یعنی کہ تیرہ ملین اس کی ڈیمانڈ ہے ٹی وی لانچ کے اوپر ایک خوبصورت قردتی جو روشنی ہوتی ہے اس کا اندازام کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر گلاس لگا دیا گیا ہے کہ اگر بجلی وغیرہ دن کو چلی بھی جاتی ہے تو دن کو روشنی بڑی خوبصورت نظر آئے گی یہاں پر اور سورج کی روشنی اندر آئے گی گلاس لگا دیا گیا ہے اور یہ اوپر والا بیڈ روم اس میں چار بیڈ روم ہے اٹیشڈ بات ہے اور ہر بیڈ روم کا سائز بارہ بائے چودہ اور چودہ بائے بارہ سے لیٹڈ ہے یہ سامنے ووش روم اور کیبنٹس نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ سیلنگ اس کی پنکھے ہر بیڈ روم میں لگے ہوئے ہیں اور لگجری قسم کے ووش رومز بنائے گئے ہیں چھے بائے چھے کا یہ ووش روم ہے اس میں ہر چیز کو روم سے لٹڈ رکھ کے لگائی گئی ہے یہ وینٹیلیشن کے لئے ونڈو بھی دے دی اس میں اب میں دوسرے بیڈ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹائلز کا کلر بڑا خوبصور رکھا گیا ہے گریہ گلر کی ٹائز لگائی گئی ہیں جو شاننگ والی ہیں ہر چیز آپ کو ایک مہارت سے لگی ہوئی نظر آئے گی کیبنٹس ہر روم میں کیبنٹ ایک جیسی لگائی گئی ہیں ووش روم میں بھی خیار رکھا گیا ہے اس میں ایک چیز اس ووش روم میں ایک چیز کا خیاس خیار رکھا گیا ہے جو بات والا ایریہ ہے دیکھیں اس کو تھوڑا سا کنجسٹڈ بنا رہی ہے اور بڑا خوبصور لگ رہا ہے یہاں پہ ووش بیسن ہر ووش روم میں ایک جیسے لگائے گئے ہیں وینٹیلیشن اور ووش روم کا سائز کا خیار رکھا گیا ہے ہوادار رومز بنائے گئے ہیں اس میں ایک چیز ایک سپیس چھوڑی ہوئی ہے جس کو آپ سٹور بھی بنا سکتے ہیں اور فیوچر میں اس کو کچن بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ اس کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سپیس چھوڑ دی ہے اگر آپ اوپر کچن بنانا چاہتے ہیں تب بھی وہ اس میں پانی وغیرہ کی سپیس چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں یہ پانی وغیرہ کی یہاں پہ ٹوٹی گیس کی جو کنیکشن بھی حضر ہے وہ چھوڑ دی ہیں گئے ہیں وواتر کی کنیکشن بھی pastا چاہے آپ اسے سٹور بنا لیں چاہے آپ کچن بنا لیں اس کو یہ فیوچر میں آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ سٹیئرز اب اوپر جا رہی ہے میں آپ کو اوپر والا ایک بیٹ اوپر بھی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں چھت بھی دکھاتا ہوں اور یہ کس لوکیشن پر مجود ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹیئرز کافی کھلی ہیں آپ آسانی کے ساتھ اپنا سمان جو ہے وہ اچھے طریقے سے اوپر جا سکتے ہیں یہ سپیس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس سپیس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ چھت کو دروازہ جاتا ہے یہ سامنے چھت ہے اور چھت پہ بھی آم چھتوں پہ کینکریٹ جو جب آپ لینٹر ڈالتے ہیں تو وہی والا ایریا پلسٹر کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ٹائلز لگا دیئے ہیں اوپر یہ والا بیڈروم بھی سیم سائز ہے بارہ بائے چودہ کا یہ روم ہے اس میں بھی ساری چیزیں ویسے ہی ڈیزائن کی گئی ہیں جیسے نیچے ڈیزائن دار آپ کو ملیں گی اس میں بھی کیبنٹس وغیرہ بنائی گئی ہیں یہ سامنے آپ کو کیبنٹس نظر آرہی ہیں اور یہ واشروم نظر آرہا ہے سیم ویسے ہی واشروم بنایا گیا ہے جیسے نیچے بنایا گیا ہے ہر چیز اس میں لگائی گئی ہے جسٹ آپ نے اپنا سمان اٹھانا ہے تو اس گھر میں شفٹ ہو جانا ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دے دی گئی ہے اب آپ کو میں باہر والا ایریا بھی دکھاتا ہوں چھت کے اوپر بھی واشنگ ایریا دیا ہوا ہے آپ اس واشنگ ایریا کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں گلاس آپ کو بات کر رہا تھا کہ ٹی وی لانچ میں اس میں قدرتی روشنی جائے گی سورج کی اور سارا گھر روشن روشن رہے گا یہ ایک اس میں اچھی چیز گئی گئی ہے یہ بلکل پارک کے نزدیک گھر ہے یہ سامنے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کافی بڑی پارک ہے نہ زیادہ پارک سے زیادہ دور ہے اور نہ ہی نزدیک ہے ساٹھ فٹ روڈ گریب ہے اس کے سامنے جو روڈ ہے وہ تھرٹی فٹ کی روڈ ہے اوپر سے میں آپ کو اس کا ٹیرس وغیرہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ باہر گلی آپ کو نظر آ رہی ہے آباد ایریہ ہے یہ نا آپ سمجھیں کہ آپ شاید جنگل میں کر لے رہے ہیں تو وہاں پہ پانی بچھلی گیس سب کچھ مجود ہے سیکیورٹی کا بڑا اچھا نظام ہے سکول یہاں پہ نزدیک ہے ہوسپیڈل یہاں پہ نزدیک ہے مارٹ بنے ہوئے ہیں ہر چیز یہاں پہ مجود ہے یہ دیکھیں یہ ووشنگ ایریہ ہے جو اوپر چھت پہ بھی بنایا دیا گیا ہے اب میں آپ کو نیچے لے کے چلتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو ریویو کروا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں اوپر مجود ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی اوپر ایک بیڈ میں نے آپ کو دکھا دیا آپ نیچے سٹیر پہ چلتے ہیں ایک بیڈ اوپر اور نیچے درمیان والے اسے میں بھی ٹی وی لانچ بنا دیا دو بیڈ ایک سٹور یا کچن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اپنا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھے گا موسیقی